اسلام علیکم ناظرین آنچ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میجبان راجہ رکزہ آپ دیکھ رہے ہیں آنچ نیوز ناظرین آج ہم موجود ہیں کرانچی کے علاقے باگے کورنگی میں ایکٹر ٹین میں جنورہ جناب فارو ستار کچھ ہی دیر میں تشریف لانے والے کچھ دیر بعد ہم آپ کو ان کے بات سناتے ہیں ان کے ویوز دکھاتے ہیں ان کے مناظر دکھاتے ہیں دیکھیں اگر آپ کراچی کو سالانہ تین سو چار سو عرب روپے ملے تو میرے خیال ہم بہت اچھی منصوبہ بندی ہو سکتی ہے بارہ سال میں نیا پانی آ جائے گا پیسٹھ کروڑ گیلنٹ جس کی ضرورت ہے بارہ سال میں نہیں چار سال میں اور بنیادی مسائل جب حل ہوں گے تو اس کے ساتھ جتنے بھی ترقیادی منصوبے ہیں وہ جو ہمارے چھوٹے علاقے ہیں جو اس طرح کے محلے ہیں جہاں بنیادی سہول ہوتے نہیں ان پر بھی توجہ دی چاہتے ہیں لیکن شروع کے دو یا چار سالوں میں پہلے ہمیں کراچی کے بنیادی انفرسٹرکچر کو صحیح کرنا ہے بڑی فرسودہ لائنوں کو چینج کرنا ہے کچھ ٹریٹمنٹ پلان ڈالنے ہیں ہمیں گاربیج اسٹیشن بنانے ہمیں کچھرا بڑے کچھرا گھر جو نا جام چاکروں پہ ایسے میں چھے چاہیے سوپر ہائی وے پہ نیشنل ہائی وے پہ وہ ساری چیزیں ہوں اور پھر پانی میں نے کہا گٹر کی لائنے کہا کچھریں اٹھانے کا نظام کچھرا گھر اور ڈمپنگ اسٹریشن سیکنڈری گاربیج اسٹریشن اور سرکولر ریلوے یہ بڑے کام ہو ان پہ سینکڑا رب روپے چاہیے لیکن اسی میں سے کچھ پیسے نکال نکال کے ٹاؤن وائس کام کرے جیسے ملیر کے ٹاؤن میں پچاس کروڑ اپے خرچ کریں سیوریج کا نظام وہاں آپ نیا سیوریج کا نظام ڈال دیں اسی طرح لانڈی ٹاؤن میں آپ پچاس کروڑ خرچ کریں تو یہ ہمیں باری باری تین سالوں میں چار سالوں میں اگر اٹھارہ ٹاؤن ہے پرانے تو اس کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ہر سال چار ٹاؤن اگر صحیح کر دیں تو چار سال میں سولہ ٹاؤن صحیح ہو جائیں گے یہ ساری چیزیں دیکھیں نا 65 عرب سالانہ ملتے تھے ابھی ہمارے بلدیہ ازمہ کراچی کو جو ایم کیم کے ہمارے میر گئے ہیں اور دو سو ساٹھ عرب روپے چار سال میں ملے اب لوگ پوچھ رہے نا کہ یہ پیسے کہاں گئے ایسا تو نہیں کہ یہ پیسے نہیں ملے یہ ملے ہیں تو اس کا بھی حساب ہونا چاہیے نا اور اگر یہ ہم صحیح خرج کرتے دو سو ساٹھ عرب میں تنخائیں بھی بہت زیادہ ہیں منٹیننس بہت زیادہ تیل کا خرچہ گاڑیوں کا یہ خراجات ہیں لیکن اگر سیوریج کے کچھ منصوبے بنا لیتے کچھ پانی کے منصوبے بنا لیتے تو اورنگی ٹاؤن بلدیہ ٹاؤن لیاری اول ٹاؤن یعنی جو شہر اولڈ شیٹی ملیر اور لانڈ یہ دو علاقے کم از کم چھے ٹاؤن صحیح ہو سکتے تھے پر نہیں کیا پلاننگ ہی نہیں کی کرنا چاہیے تھا پتہ نہیں کس زوم میں تھے کہ لوگ آنکھ بند کر کے بس ہمیں ووٹ ڈالیں گے پتنگ کو ووٹ ڈالیں گے تو ایسا نہیں ہے اب پتنگ کو کتنا آپ زمین پر گرائیں گے پتنگ تو زمین پر آ گئی ہے چھڑے والی پتنگ ہو گئی ہے مطلب لپک پتنگ کرنے اس کے خراب ہے اس کے کرنے صحیح کرنے پڑیں گے پھر اس کو دوبارہ اڑائیں گے انشاءاللہ فارق بے عوام کیلئے آپ کا کیا مسئلہ ہے عوام کو آپ یک جہتی ایک اتحاد ایک تحریک چاہیے کراچی کو اون کرنا اون کراچی سیو کراچی میں ایک کراچی اگر کراچی میں ہر زبان بولنے والا پاکستانی ہر علاقے کا پاکستانی ہمارا یہ ہے کہ ہم ہر زبان بولنے والے ہر علاقے کے پاکستانی کو آپس میں جھوڑیں گے اور انشاءاللہ بہت بڑی تحریک قائم کریں گے اور الیکشن بھی لڑیں گے جیتیں گے 35 سال سے کم عمر کا میئر اور کانسل 35 سال سے کم عمر کی ہوگی جس کی اکثریت اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اعتجاج کی بھی تیاری رکھیں گے اختیارات کرونا نہیں روئیں گے اختیارات بھی لیں گے اور انتخاب بھی لڑیں گے دونوں جد و جہت ہماری ساتھ چلے گی یہ یہاں کیا ہوا کہ چار سال تک انتخاب بھی لڑکے اختیار بھی لیا لیکن اختیار نہیں تھا پھر چار سال بعد یاد آئے کہ اختیار نہیں تو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا استفاہ دے دیتے تین سال بعد وزیراعالہ ہاؤس پہ دھرنا دیتے خدا کی قسم پندرہ سو کانسلر میئر چیئرمنٹ ڈسٹرک چیئرمنٹ بیٹھ جاتے فاروق ستار بھی مات جاتے مصطفیٰ کمال کو بھی جانا پڑتا اور پورا شہر ہم سب کے پیچھے ہمارے ساتھ وزیراعالہ ہاؤس پہ بیٹھتا پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ جتنے شاہوں کی حکومت ہے بڑے رو کی حکومت ہے کراچی کو اس کا حق ہیدر آباد سکر کو اس کا حق کیسے نہیں دیتے ہم لیتے اور لیں گے انشاءاللہ میں ایک شوشل ورک کروں علم ٹرس پاکستان کا میں وائس چیئرمن بھی ہوں اس علاقے میں کوئی رہائشی ہوں اس علاقے میں میں نے لوگ ڈاؤن سے لے کے اب دا کہ اس سے پہلے بہت شوشل ورک کیا ابھی یہاں کے جو حالات ہیں وہ بیسکلی بنیادی پانی تو ہمارے ہر سال جو نئے کینڈیڈا آٹے امیدوار آتے ہیں پانی کا وعدہ کرتے ہیں نہیں لائٹ ہے لائٹ کا ایشو ہے اس ٹیم پہ پانی کا ایشو ہے سیورج کا نظام ہے اچھا آپ کے جو والنٹیر ہیں آپ کے جو کارکنان ہیں اس علاقے کے یہ عصد بھائی آتیب بھائی یہ ہمارے سال جب مجھے مشکلات آتی ہماری انجیوز کو تو یہ آپ کے کارکنان میرے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن اب کوئی ایسا اعلان کرے آج آپ آئے ہیں اس عوام کے لیے کہ جیسے لائٹ اسٹم پہ بہت زیادہ لائٹ کی پرابلم ہے صبح سے آج لائٹ یہ تقریباً پندرہ دن ہو گئے صبح جاتی ہے رات کو رات کو بھی نہیں ہوتی ہے تو آپ اپنے کارکنان سے یا اپنے عدداران سے یا اپنے ممبران سے کوئی ایسا اس علاقے کے لیے کریں جو عوام کو ریلیو دے سکیں فیل وقت اب اپنے تعلقات پرسنل تعلقات کی اوپر ہی کوئی ریلیو دے نہیں اس پر لائٹ کے ایش اوپر تو میں کوشش پوری کروں گا ٹھیک ہے نا لیکن پانی کے اس پر میں نہیں چاہتا کہ ہم کسی اور علاقے کا پانی کٹوا کے خود لے لیں اور یہاں یہ جو چوڑی والے جو وال جو چوڑیاں کھولتے ہیں اس کی اور جو پمپنگ اسٹیشن پر آپریٹر بیٹھے ہیں یہ زیادہ تر وہاں پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ان کے کماؤ پوت ہیں جو بڑے افسروں کو اور وزیروں کو کما کر دیتے ہیں جب عوام آپ کے سپورٹ کرے گی تو آپ کو ان کے لئے لڑنا بھی تو ہے نا جب ہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ عوام کی یک جہتی ان کو متحد منظم اور متحرک کرنے کے لئے تو یہ عوامی رابطہ شروع کیا ہے اور میرے پاس تو کوئی پارٹی بھی نہیں ہے میں نے نئی پارٹی بھی نہیں بنائی میری تو پارٹی ایمکیم ہے لیکن ایمکیم والوں نے بھی جو میرے ساتھ کیا ایمکیم کے شہری وڈیروں نے جو میرے ساتھ کیا وہ بھی سلوک آپ کے سامنے ہے کہ پینتیس چالیس سال ایک آدمی نے دھیے یعنی ایمکیم کو بچایا تئیس اگرس کو میں نے میرا گھر میں نے دیا پوری پارٹی کو وف کیا کتنے عرصے تک پی آئی بی میں میرے گھر پہ آفس بنا رہا آج تک کسی اور کے گھر پہ یا تو دیکھیں وہ جو بانی ہیں ایمکیم کے ان کے گھر پہ آفس بنتا تھا نائن زیرو پہ یا پھر میرے گھر پہ آفس بنا کئیوں اور تو نہیں بنا بہدر آباد کا آفس میں نے دلایا شاہ فیصل کا آفس میں نے دلایا میر پرخاہ زیدر آباد کا آفس میں نے دلایا اور آخر میں جب ٹکٹ دینے کی باری آئی تو میری اس میں مرضی نہیں مجھے الگ کر دیا اور اپنی مرضی سے رشتداروں کو اپنے قریبی لوگوں کو ٹکٹ دے دیا تو یہی تو غلطیاں خرابی ہوئی نا تو ہم ایمکیم کی روح نظریہ سوچ و فکر ہمارے پاس جسم ان کے پاس ہیں انشاءاللہ اس روح کو اس جسم میں ڈالیں گے جسم پر جن آگیا جن اتاریں گے انشاءاللہ جن کو اتارنے کے لیے کسی بابا کی ضرورت ہوتی فاروق بابا موجود ہیں اتاریں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں آپ کے مسائل پر انشاءاللہ فاروق بھائی میرا آپ سے ایک فرینڈلی کوشن ہے جو آپ شیر بولتے ہیں ایک وہ شیر ہو جائے میں اوپر بڑھوں گا نا کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا تمہارا صرف وقت آیا ہے ہمارا دور آئے گا پاکستان زندہ بہت ہے اسے کہو میں مرا نہیں اسے کہو میں مرا نہیں میں داہت ستان دینے جا رہا ہوں آپ برکور تاریوں میں سربراہ تنظیر میرکیم پاکستان بہالی کمیٹی جناب ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کا استقبال کرنے کھڑوں کا جناب ڈاکٹر فاروق ستار بھائی نارے مہا جے نارے مہا جے نارے مہا جے نارے مہا جے آئی مہا جے انکلانٹے دیلیں سلتے جانے جانے سلتے جانے سلتے جانے 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 انتہائی قابل اکرام میرے لانڈی ٹاؤن کے ذمہ دار تحریکی ساتھیوں اور اہالیان باہِ کرنگی میری بہنوں بیٹیوں بھائیوں اور بزنگوں السلام علیکم خاگ ہو جاؤ گے افسانوں میں ڈھل جاؤ گے اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلی کا سیکھو سنگ مرمت پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے تو کتنی بار اہسان آرے مہا جے نعرہ 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 چند لبوں کی خاموشی ہے پر شور آئے گا ارے تمہارا صرف وقت آیا ہے ہمارا دور آئے گا پاکستان باہمی ہمارے پاکستان موسیقا 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 موسیقا